اسلام علیکم ڈیر ایسرینٹس ویلکم تو مائی چینل پی اے ایچ ایکیڈیمی آج فیزکس کلاس نائن فرس چپٹر کی چوتھی ویڈیو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم تین اہم ٹاپک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے پہلا ٹاپک سٹنڈر راب ماس ہوگا دوسرا ٹاپک ہمارے پاس فیزیکل بیلنس ہوگا اور جو تیسرا ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ہوگا الیکٹرونک بیلنس یہ تین اہم ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹنڈر آف ماس سے تو سٹنڈر آف ماس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتائیں میجرمنٹ کا مطلب میجرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی انونڈ کوانٹیٹی کو کسی نونڈ کوانٹیٹی کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں اس پروسس کا نام ہم نے کیا رکھا تھا میجرمنٹ رکھا تھا ایسا ہی ہے تو یہاں پہ ماس کو میجر کرنے کے لئے جو سٹنڈر ہے ہم کس طرح ماس کو میجر کریں کیا سٹنڈر ہے ہمارے پاس وہ چیز آپ کو آج سمجھ میں آ جائیں گے سب سے پہلے ڈیفنیشن پہ اس کے غور کرتے ہیں ایک سمپل ڈیفنیشن ہے یہاں پہ کلو گرام پہلی بات یہ کہ ہمارے پاس ماس کا سٹنڈر ہے سٹنڈر آف ماس یعنی کلو گرام ہمارے پاس ماس کا کیا ہے سٹنڈر ہے تو کلو گرام دراصل ہے کیا چیز ہے یہ تو کلو گرام ایک سلنڈر کا نام ہے اب سپیشل میٹل سپیشل میٹل کا بناب ہوتا اب اس میٹل کے اندرے کون کونسی چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا آپ کو بتا رہا ہوں ایباوٹ تھرٹی نائن میلی میٹرز اس کا جو ویڈ ہے نا وہ تھرٹی نائن میلی میٹرز ہے بھائی تھرٹی نائن میلی میٹرز ٹال یعنی ہائیڈ اور بھائی دونوں اس کے برابر ہے تھرٹی نائن میلی میٹرز کے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پورے دنیا کے اندر جو ہے نا سٹنڈر ماس کے سٹنڈر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے مزید کچھ باتیں اس کے بارے میں کلو گرام کیجی اس کا یونٹ آف ماس کلو گرام آپ کے پاس کس کا یونٹ ہے ماس کا اچھا اب خود یہ جو کلو گرام کیجی ہے یعنی میں نے آپ کو بتا ہے تھرٹی نائن میلی میٹر اس کا ویڈ ہے تھرٹی نائن میلی میٹر یہ ٹال ہے تو یہ کسی اس کے بنے ہوئے آخر کون سے میٹرز اس کے اندر موجود ہوتا ہے تو کہتے ہیں کلو گرام اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دو میٹرز کو آپس میں مکس کریں گے دیٹس کا ایلائی ٹھیک ہے یعنی دو میٹرز کے مشکل کو ہم ایلائی بولتے ہیں اب یہاں پہ دو میٹرز سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں یعنی یہ جو کلو گرام ہے یہ جو سلنڈر ہے اس کے اندر دو میٹرز موجود ہوتا ہے دو میٹرز کے مکچرز ہوتے ہیں دراصل ایک میٹرز کا نام ہے پلائٹینیم اور دوسرے کا نام ہے ایلائیم ٹھیک ہے دونوں کو آپس میں دونوں کے مکچر ہے اور ایک سلنڈر کی فارم میں موجود ہیں ٹھیک ہے اور اس کو کہاں پر رکھا ہوا ہے اس کیاپٹ انٹرنیشنل بیورو آف ویٹ ان میجرز انٹرنیشنل بیورو آف ویٹ ان میجرز کے اندر اس کو رکھا گیا ہے ٹھیک ہے باقی یہاں سے ہی جتنے بھی کنٹریز سے ان کے اندر ہی کیجی سپلائی ہو رہے ہوتے ہیں اسے حساب سے سپلائی ہو رہے ہوتے ہیں اس کی اریجنل ڈیفنیشن اگر ہم کیجی کے ایک اریجنل ڈیفنیشن ہم کریں نا تو ماس آف ون کیوبک ڈائیمیٹر آف وارٹر ایک کیوبک ڈائیمیٹر اپ وارٹر کو لے لیں تیربی اپ میکسیمم رینجز دیکھیں وارٹر کا جو دنسٹی ہے نا وہ میکسیمم کپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فور ڈگری سلسئیس میں یعنی وارٹر کا جو آپ کے پاس میکسیمم دنسٹی ہے وہ فور ڈگری سلسئیس پہ ہوتا ہے جب ہی فور ڈگری سلسئیس تیمپریچر پہ آپ وارٹر ایک کیوبک وارٹر کے کیوبک ڈائی میٹر لے لیں تو وہی آپ کے پاس ونکی جی کے برابر ہوگا تو اس کے پروپر ڈیفنیشن یہ بھی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھایا ہوا ہے کہ جو ہمارے پاس پلاتینیم اور ایریڈیم کا میکسیر ہے جس سے بناوا ہوتا ہے یا دیکھ سکتے اس کی ڈائیرام کو فیزیکل بیلنس اب جو نیکسٹ ٹوپک ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے فیزیکل بیلنس فیزیکل بیلنس پہلے ڈائیرام دیکھیں اب اس کے بارے میں آپ بات ذہنے نوٹ کرنا سٹارٹ کریں فیزیکل بیلنس is an instrument which is mostly used in laboratory for the measurement of mass is called physical balance ایک ایسا instrument ہے جس کو ہم لیبارٹری میں استعمال کرتے ہیں ماس کو میزر کرنے کے لئے جتنے بھی سکولز کالیجز کے لیبارٹری سے اس کے اندر فیزیکل بیلنس موجود ہوتا ہے without physical balance we can't perform any experiment in our laboratory ٹھیک ہے ہم اکثر طور پر فیزیکل بیلنس یوز کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے کیمشری کے اندر جو ہنا ماس کی میجرمن کے لئے ہم physical balance کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح فیزیکل کے اندر بھی اس کے استعمالات ہیں اس سے related ہم experiment کرتے ہیں it works on the principle of moments ٹھیک ہے principle of moments یعنی یہاں پہ balancing force کے تو یہاں پہ work ہوتا ہے principle of moments کیا ہوتا ہے اس پہ الگ ویڈیو بنی ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں میں description کے اندر principle of moments detail جو اس کی ویڈیو ہے اور اس کے لنگ آپ کو share کروں گا construction دیکھیں it consists of beam اب ذرا میں آپ کو یہاں پہ compare کرتے ہوئے بتاتا ہوں اس کے construction consists of beam اچھا یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ 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 والا یہ beam ہے ٹھیک ہے یہ آپ یہ پاس کیا ہے یہ beam یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ beam ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد metallic pillar یہ اس کے بعد یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا یہ پورا یہ metallic pillar ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے metallic pillar ہے تیسرا کیا ہے wooden base یہاں پہ wooden base ہے ٹھیک ہے اچھا two pens یہ جو آپ کے پاس two pens نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں ہم چیزیں رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد metallic pointer یہاں پہ آپ کو pointer نظر آ رہا ہوگا یعنی یہ جو پیلر ہے نا پیلر کے ساتھ اس طرح کے پوائنٹر آپ کو نظر آ رہا ہوں گے اور scale scale یہاں پر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے scale اگر میں آپ کو دکھاؤ نا یہاں پہ ایک scale موجود ہوتا ہے جو آپ کو ہلکا سا نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ جو scale ہے نا وہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے about structure physical balance ٹھیک اب ہم آتے ہیں explanation کی طرف plumb line indicates whether the beam is balance or not یہاں جو ایک plumb line آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ یہ plumb line ٹھیک ہے یہ جو اوپر سے آ رہا ہے نا یہ آپ یہ پاس plumb line اس کو استعمال کرتے ہیں for which purpose کی ہمارے پاس جو beam ہے وہ balance ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا the beam become horizontal when the pointer is on zero mark of scale اس scale کے یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ zero لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب یہ آپ کے پاس یہ جو آپ کے پاس pointer ہے وہ اس zero کے ساتھ میٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کی is under balance condition ٹھیک ہے in order to set the box in horizontal position it has leveling screws یہاں پہ باقیدہ leveling screws موجود ہوتے ہیں ادھر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ادھر ہم ان leveling screw کو باقیدہ adjust کرتے ہیں تاکہ یہ کیا کرسکے اس کو ہم balance کرسکیں to avoid the wind effect the device is enclosed in glass books پوری اس device کو ایک glass books کے اندر ہم رکھتے ہیں تاکہ زنگ وغیرہ نہ لگے اس پہ خراب نہ ہو ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم آتے ہیں اچھا اس کا basic purpose یہی ہے physical balance کے basic purpose کیا ہے measure کرنا نا mask کی measurement ہے physical laboratory کے اندر آپ ہم آتے ہیں electronic balance پہ electronic balance آپ کے پاس کیا ہے digital mass meter which is configured with integrated circuits for the measurement آپ دیکھیں اس جملے کا مطلب آپ سمجھیں digital mass meter ہے جس electronic balance کہا جاتا ہے یہ باقیدہ آپ کے پاس connection ہوتا ہے کس کے ساتھ integrated circuit integrated circuit ایک proper وہ ہوتا ہے آپ کے پاس chips پر مستمل جس میں آپ کے پاس جو ہے نا register transistor capacitor capacitor سب کا ایک مجموعہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ connect ہوا ہوتا ہے configure ہوتا ہے کس کے ساتھ ایک کے meter کے ساتھ mass meter کے ساتھ ٹھیک ہے جب یہ دونوں connection پھام میں آجائے تو ہم اسے بولتے ہیں digital mass meter electronic balance ٹھیک ہے چونکہ اس میں light use ہوتی ہے فاردی measurement of mass electronic instrument اس called electronic balance اس electronic instrument کو ہم کیا بولیں گے electronic balance بولیں گے یہاں پہ اگر آپ کو diagram یہ ہے electronic balance ٹھیک ہے جس میں ہم جس میں ہم ہم کیا کرتے ہیں جس میں ہم electricity کے ساتھ یہ جو measuring system اس کو connect کرتے ہیں اس کی explanation دیکھئے دیلٹرونی بیلنس ورگ آن دی پرینسپل آپ بیلنس فورس پرینسپل آپ اچھا اب میں یہ سمجھاتا ہوں کہ پرینسپل آپ بیلنس فورس آخر کیا ہوتا ہے دیکھیں اس میں ہوتا کچھ ہوں ہے جب اوپر آپ پریشر انکریز کرتے ہیں اس کی اوپر جب آپ پریشر بڑھاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے پریشر بڑھانے سے اندر کوائل موجود ہوتا ہے اس کوائل پہ فورس بڑھ جاتی جب کوائل پہ فورس بڑھ جاتی ہے تو یہاں پہ جو انپل سگنل ہے وہ انکریز ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہاں پہ جو ریڈین لکھے نظر آئیں گے وہ ماس کے حساب سے ریڈنگ دیکھنے کو ملیں گے تو یہ پرنسپل ہوتا ہے پرنسپل بیلنسی فورس کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے فرس it is set to be zero before placing the object on it یہاں پر z لکھا ہے نا اس کو پریس کریں گے تو zero پر set ہو جائے گا یعنی object کو پر کے اندر جس کے مارکیٹ کے اندر آپ کے پاس electronic balance یہ جو آپ کو سکرین نظر آرہے یہ جو آپ سکرین نظر آرہے یہ یہ جو سکرین ہے یہ پر ٹھیک ہے آپ کو باقیت ہے یہ پر نظر آئیں گے کتنے ماسک ہے object کتنے ماس ہے وہ آپ کو یہ پر نظر آئے گا ٹھیک ہے جی تو these are about physical balance and electronic balance as well as the standard of ماس تو امید ہے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی انشاءاللہ نیکسٹ دو کلاسز کے اندر ہم فرس چپٹر کو وائن اپ کریں گے امید ہے آپ لوگ ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہوں گے اور لکھ رہے ہوں گے ساتھ میں نوٹ بنا رہے ہوں گے تو انشاءاللہ ملتے ہے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ